السلام علیکم ناظرین ون پلس نیوز آفیشل کے ساتھ میں ہوں دل مطمئن ناظرین آج کل ہم ہر ہونی ان ہونی والی بات یا ایسا بےہودہ کام جو ہمارے اسلام کے خلاف ہو اس کو دیکھ کر ایسے آنکھیں بند کر کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں جیسے بےہودہ کام کو سر انجام دینے والے نے کوئی بڑا کارنامہ کر دکھایا ہو یا وہ ایسا کارنامہ سر انجام دے رہے ہوں جس سے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جائے تو ناظرین آج کل الیکٹرونک میڈیا پر بحث چل رہی ہے اور ہر چینل اس کے بارے میں آگاہی فرام کر رہا ہے پر ہماری آنکھوں پر جیسے پٹی بندی ہوئی ہو اور ہمارے سروں میں جون تک نہ ریں گی کہ اداکار بلال سعید اور سبا کمر نے مسجد وزیر خان میں جو بہودگی سر انجام دی ہے اس کا جواب ان سے کون لے گا کیا ہم لیں گے مزید حقائق سے بردہ اٹھانے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل ون پلس نیوز آفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جی ہاں پر اس کے لیے ہمارا حقیقی سچا مسلمان ہونا ضروری ہے صرف نام کا مسلمان تو ان کے حق میں ویوز دے سکتے ہیں اگر ہم حقیقی مسلمان ہوتے تو شاید ہی جو انہوں نے پرہودہ کام کیا ہے تو کبھی نہ کرتے اگر یہ مسجد کی اہمیت اور اس کے تقدس کو جانتے ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے کیونکہ ہمارا معاشرہ دین سے دون ہوتا جا رہا ہے اور ہم اپنے اسلام پر عمل پیرا نہیں ہیں تب ہی جا کر ہم ایسے قدم اٹھاتے ہیں جو ہماری تباہ و بربادی اور بگنامی کا باعث بنتی ہے ناظرین میں آپ لوگوں کے تعاون سے اس بات کو منوانا جہتا ہوں کہ جو بلال سعید اور سبا کمر نے قدم اٹھایا ہے وہ اپنے اس کیے پر ساری امت مسلمہ سے معافی مانگیں اور اپنے اس کیے پر شرمندہ ہوں تاکہ دوبارہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا سکے ناظرین ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو تمام امت مسلمہ تک پہنچ سکے اور آئندہ ہمارے ادھاکار یا کوئی بھی عام انسان ایسی حرکتوں سے استنار کریں